اس کے بعد پورے اتھا پردیش میں کہنا کہیں دھارہ 144 سے لگو کر دی جاتی ہے سرکشن کے لیاز سے ایتی آتن کے طور پر لیکن ایک طرف سے دیکھا جوا ہے ماؤں باندہ گازپور وہ تمام علاقے جہاں پر توتی بولا کرتی تھی مافیا کی آج ان گلیوں میں کہنا کہیں ایتی آتن کے طور پر جس طریقے سے انتظام کیے گئے ہیں لوگوں کی ریاکشنز آ رہے ہیں اس کو لیکر کیا کہیں گے تو کل ملا کر دیکھیں جس طریقے سے ابھی جو اپ ڈیٹ آپ کو ہم بتا دیں وہ یہ کی مکتار کشف کے ساتھ 26 گاریوں کا کافلہ چلے گا اور پوسٹ ماجم کا جو سمجھ تھا وہ 9 بجے تھا اور اسی کے ساتھ جو پرکریہ ہے وہ بھی یہاں پر شروع ہو چکی ہے کافی زیادہ بشیش یہاں پر یہ رہنے والا ہے کہ پوسٹ ماجم میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے تو اس سمائے ہمارے ساتھ دھریندر جی بھی جو چکے ہیں تو سیدھا ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دھریندر جی تمام چیزیں ہم اس سمائے دیکھ رہے ہیں ایک طرف جو گمگین محول میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ہے مختار کا پریوار تو دوسری طرف کچھ لوگ ایسے جو کہہ رہے ہیں کہ جو کاریوائی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں ایسا ہی ہونا چاہیے اپرادھیوں کے ساتھ لیکن ویپکش لوگ صبح چناؤں سے پہلی یہ کہتا دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں جو منشا چھپی ہے وہ کہیں نہ کہیں سرکار کی غلط ہے ان تین چیزوں کے بیچ میں جو کیندر بندو اس سمجھ دکھائی دے رہا ہے وہ کیا ہے دیکھیں ایک چیز تو تیہ ہے کہ سیاست جو ہے مافیا کو معصوم میں بدلنے کی کوششوں میں جھٹی ہوئی ہے اور مجلوم بنا کر اس کا فائدہ اٹھانا جو سانوگوتی ہے جو اس کے ساتھ سمپتی لہر ہے اس کے ساتھ وہ اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے کیونکہ یہی سیاست کا کام ہے جب آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا تو آپ ایم وائی سمیکن جو مسلم یادہو سمیکن ہے پوروانچل میں بہت طاقتور رہا اس کا حصہ ہونے کی کوشش ہے اور یہ دوبارہ سے اس پورے مافیا کا جو ہے اتنا زیادہ وکٹیم ہڑ کارڈ پلے کیا جائے کہ وہ اس کو یہ مان لیا جائے کہ ہاں اس کے ساتھ برا ہوا چونکہ یہ کوئی کروائی نہیں ہے اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے تمام درشکوں کے لیے یہ ایک اپرادی ہے جو 65 مقدمے جس پر ہیں 22 مقدمے ابھی کورٹ میں جن میں کسی میں گوائی ہو رہی ہے کسی میں ایویڈنس ہے ایویڈنس کے بعد جرہ ہو رہی ہے وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں آٹھ مقدموں میں اس کو سجا ہو چکی ہے آجیون کاراواز ہو چکا ہے اور اس کے پاس کئی سارے اور ایسے مقدمے فرضی لائسنس جیسے مقدمے میں اس کو آجیون کاراواز ہوا تو ایسے میں ایک گھوشت اپرادی جس کے آتنک کا سمراجے 85 سے شروع ہوتا ہے اس وقت سے جب اس کا بڑا بھائی افضال انساری راجنیتی میں آتا ہے تو اس کے بعد اگر ہم مہو تک دیکھیں تو اس نے راجنیتی اپراد اور دھرم ان تینوں کو ملا کے ایک عجیب کوکٹیل تیار کیا تھا جو اس کئی ساری چھیتریے پارٹیوں کے لیے ایک طاقت دینے کا بیاس رہا یعنی پوروانچل کی راجنیتی کا آدھار ہی انہوں نے مختار کو بنا لیا تھا مختار نے اپنے پاریوارک بیک گراؤنڈ سے جو اس کے پریوار کی پرسٹ بھومی ہے اس سے اور اس کے بعد اپراد سے عرجت طاقت سے ایک بڑا سمراجے کھڑا کیا اور اس میں اس نے جن لابھارتیوں کی ایک بڑی فوج کھڑی کر دی وہ تمام لوگ اس کے گھر کے آسپاس آج وہ گمگین ماحول میں دیکھتے ہیں جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچورل جسٹس ہے تو وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جہاں یہ کہنا کہ سرکار نے ایسی کاروائی کی سرکار نے صرف کانون سمت کاروائی کی اور کانون سمت یہ تھا کہ اس شخص کے خلاف جو باندہ جیل سے راجشاہی انداز میں ایک ایمبولینس میں جاتا تھا اور راجاؤں کی طرح جیل کے اندر رہتا تھا بلکل مافیا جو گوڑ فادر کا جو مافیا ورڈ ہے وہ بھی ہم نے باہر سے ہی لیا اسی طرح سے اگر اس فیملی کو گوڑ کرتے ہیں تو یہ گوڑ فادر کی طرح تھا اگر آپ دیکھیں گے اس کی پتنی فرار ہے پچاس ہزار روپے کا انام ہے لگ بھک دو تین درجن مقد میں ہے بڑا بیٹا جیل میں ہے بھائی بھتیجہ ان تمام لوگوں پر کہیں نہ کہیں اپراد سے ارجیت سمپتی کے سارے اپنا سامراججہ کھڑا کرنے کی کوشش ہے اس پر لگتار ایڈی سے لے کے تمام جانچ ایجنسیاں اس کی جانچ کر رہی تھی تو ایسے شخص کے مارے جانے کے بعد انتظام ہو جائے اس میں یہ جو سارے ٹویٹس آپ کو دکھ رہے ہیں یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں نہیں تو ایک آم آدمی اس بات سے راہت کی سانس لے گا کیونکہ جس طرح کا راجنیتک تنطر کھڑا کیا تھا یہ لابارتی بھی نہیں سمجھتے یعنی جو ان کے ٹکڑوں پر یہ میں نے لگاتار لگ بھگ دھائی دشک کے اپراد ریپورٹنگ کے دوران یہ محسوس کیا کہ جو اس طرح کے بافیاں کا ایکو سسٹم بنتا ہے وہ بڑا گجب ہوتا ہے اگر آپ راجنیتک طور پر دیکھیں تو مختار کا بڑا بھائی افضال انساری 1985 میں CPI سے چن کے آیا یعنی پہلی چار بار اس نے جو اپنی حاصل کی طاقت یعنی crime کا استعمال کیا جس طرح کی لیفٹ کی راجنیتی میں اس کا استعمال کر کے آگے بڑھانے کی کوشش ہے پہلی چار بار میں CPI سے جیت کے آتا ہے اس کے بعد سماج وادی پارٹی میں جاتا ہے الگ الگ طریقے سے اس نے ایک راجنیتی چھتر چھایا دی اس کے دوران یہ مختار انساری نے اپراد کا پودھا اپنے گھر کے اندر لگایا جس کے فل اتنے تیج نکلے کہ اس کا سمراج ہے اگر آپ ادھر سے دیکھتے ہیں مہو جونپور گاجیپور بنارس اور آجنگڑ تک یہ آدمی ایک طاقت کے طور پر بدلا اور اس نے جو تربوہن سنگھ ہے جس نے ہتیا کی خودوس کی ہے کرسناندر آئے کی اس میں شامل تھا ان تمام لوگوں کے لیے منا بجرنگی جس کو کہتے تھے تمام لوگوں کا ایک آپرادک سمراج جہ کھڑا کیا اور اس کے بعد پھر کیا کیا کہ جو لوٹ کا پیسہ ہے جو ٹھیکوں کی اکوت آئے ہے اس کو اس نے اپنے آسپاس کے لوگوں کو باٹنا شروع کیا اور اس کے بعد پھر دنگوں میں استعمال کیا گیا کیونکہ ایک طرح دیکھیں پاراوارک پرسٹ بھومی بھی ایسی ہے کی لیگی اور کانگریسی یعنی مسلم لیگ جو دیش کے ویباجن کی ذمہ دار ہے اس کی بھی راجنیتی کی جڑ ان کے پریوار میں تھی ساتھ میں کانگریس کے بھی رئیس کے جو دادا مختار انساری ان کا نام ہوا کرتا تھا وہ لوگ شامل رہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو ابھی ہم پرتکریائیں دیکھ رہی جس کے آپ کے سوال کی سینٹر کیا ہے تو اس کا سینٹر اس کے سارے ایک مافیا کو مجلوم دکھا کر اس کے سارے جو مسلم ووٹرز ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑنے سے زیادہ اس کا کچھ بھی نہیں کیونکہ یاد ہے جب اس کو حالانکہ وہ بات میں پلٹ گئے تھا پٹیالہ کوٹ میں ایک بار سجا ہوئی تھی اس سمید دس سال کی سجا تو اس سمید مجھے یاد ہے اخوار نے ہیڈنگ میں لکھا تھا یہ داغ داغ ہو جالا یہ سب غزیدہ شہر وہ جس کا انتجار تھا یہ وہ سہر تو نہیں تو مجھے لگتا ہے مختار کے سفر کی کہانی تو یہی ہے جس طرح آپ رات سے اس نے اپنے آپ کو اتنا بڑا کھڑا کر لیا تھا اس کو اس طرح سے ایک موت ملے گی یہ اس نے بھی نہیں سوچا ہوگا بلکل سر اور اس سے جوڑا سوال بھی رہے گا آپ کیا مانتے ہیں دیکھیں جس طریقے سے عتیق مارا گیا اس کے بعد مختار کی موت ہو گئی اور یوپی میں جو کبھی باہو بلیوں کا پردیش بنتا جا رہا تھا لیکن کیا مانا جائے کہ اس سوچ کا اب انت ہو رہا ہے کیا اس دشاں میں آگے بڑھ رہے ہیں مجھے ایک کل بھی مجھے ایک چھوٹے سے بھاشن نے اس پورے بدلاؤ کی کہانی کہہ دی یہ بھی سیوگ ہے کہ کئی بار اس طرح ہوتا ہے کل مکہ منتری یوگی آدیتنات مزف فرنگر میں بات کرتے ہوئے پربودھ سمیلن میں کہہ رہے تھے کہ ایک ووٹ کس طرح سے سب کچھ بدل دیتا ہے اور وہی ایک ووٹ جو مزف فرنگر کو دنگو کا شہر بناتا تھا اسی ایک ووٹ نے جب بدل کر کیا تو مزف فرنگر میلوں کا شہر کانور کا شہر بن گیا جو کرفیو کا شہر تھا جو مافیاؤں کا ایک عباد سمراججہ تھا چونکہ ہم لوگ اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس دور میں ریپورٹنگ کی ہے لگاتار ہم لوگ دیکھتے تھے کہ مختار جیل کے اندر ہے اور وہ ڈی جی پی کاریالے میں ملنے جا رہا ہے اس سے ڈی جی پی مل رہا ہے ہم دیکھتے تھے جیلر کی حتیہ ہو گئی صاف پتہ ہے کس کے شوٹر ہے جیل کے سامنے قتل ہوا ہے گولیاں چلا کے بھون دیا گیا جیلر کو لیکن سرکار اس کا وہ نہیں کرتی تھی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی تھی یاد ہے کہ راجوپال کی ہتیا کے بعد جب کیس میں آریسٹ کیا جانا تھا تو مخمانتری جاتے ہیں اور مخمانتری یہ کہتے ہیں ہتی قیمت کے لیے ملائم سنگھ وہاں کہ ان کو یہ پویتر ہیں گنگا کی طرح پویتر ہیں اور ان کو یہ اپنا بڑا کام کر رہے ہیں مطلب ان کو وہ گرفتار نہیں گرفتاری نہیں دے رہا تھا اور پرشاہشن کی اوقات نہیں سمیتھی کہ وہ گرفتار کر لے ایک یوہ پولیس ادھیکاری شیلیندر سنگھ جس کا ایک کیریئر ایسٹی ایف میں ایک ایسے ادھیکاری کے طور پر شروع ہوا تھا پی پی ایس ادھیکاری جس نے سیدھی ٹک کر لی اس وقت مافیاؤں سے جب مافیاؤں کے سامنے کوئی پولیس کا جانا ہی نہیں چاہتا تھا بلکل وہ اس کے نوکری جائی اس کے لیے نوکری کھونی پڑی اس کو اس مختار انساری کے لیے کیونکہ ایک کروڑ کی جو LMG خرید رہا تھا اس کیس ایک اور سوال کے ساتھ میں واپس لوٹوں گے لیکن اس سے پہلے سشانت کے پاس چلتے ہیں سشانت کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے سشانت دیکھیں آپ ان کے پیترک آواز پر اس سمیں موجود ہیں اور آپ جیسا کہ بتایا تھے آج جمعی کی نماز ہے دوسری طرف ایک سمیدرشل محول بنا ہوا ہے تو وہیں بھیڑ لگاتار بڑھتی جاری ابھی کیا اپڈیٹ دیکھیں ابھی بھی جو بھیڑ ہے وہ لگاتار بڑھتی جاری تصویریں آپ کو دکھائیں گے دوسری طرف کے جہاں سے یہ آنے کا راستہ ہے پہلے جب میں آیا تھا اتنی یہاں پر بھیڑ نہیں تھی اور اس سمیں بھیڑ ہٹھا مت کریے یہاں سے آگے نکلیے دوسری طرف مختار انساری کا جہاں پر شو آئے گا اس علاقے کو یہاں پر صفائی کی گئی ہے اور یہ وہ علاقہ ہے مختار انساری کی گھر کے ٹھیک سامنے جہاں پر مختار انساری کی شو کو رکھا جائے گا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پوری تیاری کر لی گئی ہے اور مختار انساری کے گھر کے ٹھیک باہر یہ جو آپ بھیڑ دیکھ رہے ہیں سمرتوں کی لگاتار اکھٹی ہوتی جا رہی ہے اور انتجار ہے سبھی کو مختار انساری کا سوک اب تک آئے گا دوسری طرف اگر ایڈمیسٹریسن کی بات کی جائے تو ایڈمیسٹریسن نے ایک پورا روٹ میں بنایا ہوا ہے کس طریقے سے شو آنے کے بعد جو کالی با کبرستان ہے جہاں پر مختار انساری کے پوروجو کو سپردک حق کیا گیا ہے اور وہی پر مختار انساری کو بھی سپردک حق کیا جائے گا تو اس کی بھی تیاری پوری طریقے سے یہاں پر کر لی گئی ہے دوسری طرف جو لے کر جہاں پر یہ کبرستان ہے کالی با کا وہاں تک پوری طریقے سے ایک ڈریل کیا ہے پولیس نے کس طریقے سے 26 گاڑی کافیلہ جب آئے گا تو اس طرح جو بھی ہے وہ کس طریقے سے وہ ہٹائیں گے اس کے لیے ایک طریقے موگ لی یہاں طریقے سے ایک موگ لی کیا جا رہا ہے تو یہاں پر اب اس طریقے یہ ہے کہ بھی لگ تار بڑھ رہی ہے انتجار سبھی جو سخت یہاں پر موجود ہیں جو آپ تصویروں میں دیکھ لگاتار بڑے بلکل سوشانت میں چاہوں گی کہ آپ لگاتار بنے رہے اویناش پہ میں ساتھ لگاتار جڑے خوئے اویناش دیکھئے ایک وہ وقت تھا جب مافیا کی ٹوٹی بولا کرتی تھی ماؤ باندہ گازے پور یہ تمام وہ علاقے جہاں سے جب بھی وہ مافیا گزرتا تھا کئنا کئنا لوگ میں ڈر کا محول قائم رہتا تھا اور ایسے میں اگر مافیا کی ہسٹری کو کھنگالا جائے تو اس ہسٹری میں جو تمام جو راز دفن ہیں ان رازوں سے بھی جس طرح مخاطب ہو رہے ہیں اس کو لے کر کیا کہیں گے اگر آپ کے پاس کچھ ہوں وہ بھی بتائیے گا دیکھیں تازہ اپٹیٹ یہ ہے کہ اس وقت چکہ پوشٹ مارٹم ہاؤس کے باہر میں موجود ہوں اور اس وقت پنچناما چل رہا ہے دراصل مختار انساری کا جو چھوٹا بیٹا عمر انساری ہے وہ اس وقت پر پی ایم ہاؤس موجود ہے اور مختار انساری کے دو اور رشتردار جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں چونکہ پنچناما اور پوشٹ مارٹم کے بعد یہاں سے مختار انساری کی جو ڈیٹ باڈی ہے اس کو سیدھے یہاں سے گازی پور لے جائے جائے گا اور اس کے لیے شووہن کو بھی یہاں پر لائے گیا ہے حالان کہ ایک تازہ آپ کو یہ بتا دوں کہ تھوڑی ہی دیر پہلے اس ٹی ختم ہو جائے گا اس کے بعد مختار انساری کی جو ڈیٹ باڈی ہو گی یہاں سے سیدھے گازی پور اس کو لے جائے 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 گا اب تصویر دیکھ اگر ہم ریلوے کے ٹھیکوں کی بات کریں یا پھر جو دوسرے بزنس تھے موبائل ٹاور کا ایک بہت بڑا کام تھا مختار انساری اور مختار انساری کی قریبیوں کا اس میں ورچس چلتا تھا اور مختار انساری سے پوچھے بینا کسی کی اتنی ہماکت نہیں ہوتی تھی کسی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی ٹھیکے میں ٹینڈر